نمشکار آداب سسریعہ کار ایک بار پھر آپ سے ملتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے آج میں بہت ویشیس باتچیت آپ سے کرنے والا ہوں Why RCEM is number one in MLM Multi-level marketing میں RCEM کیوں number one ہے اس پہ آج میں آپ سے باتچیت کرنے والا ہوں بہت سارے لوگوں کے ایسے سوال آ رہے تھے کہ سر RCEM ہی کیوں کریں جب نیٹوک مارکیٹنگ اور ڈاریکٹ سلنگ کرنا ہے تو RCEM ہی کیوں کریں تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں پانچ ایسی قوالیٹی جو کہ RCEM بزنس ہی MLM میں پروائیڈ کرتا ہے اور وہی قوالیٹی RCEM کو number one بناتا ہے نیٹوک مارکیٹنگ اور ڈاریکٹ سلنگ میں آئیے چرچہ کرتے ہیں number one پہلی قوالیٹی ہے RCEM بزنس میں وشواس بہتریم قوالیٹی پروڈیکٹ کا number one پہلی قوالیٹی کیا ہے کہ RCEM بزنس میں یہ وشواس ہے کہ RCEM بزنس جو پروڈیکٹ لاتا ہے وہ دنیا کی بیسٹ قوالیٹی کا پروڈیکٹ لے کے آتا ہے تین ترہ کے پروڈیکٹ مارکیٹ میں ملتے ہیں ایک ہوتا ہے good پروڈیکٹ ایک ہوتا ہے better پروڈیکٹ ایک ہوتا ہے best پروڈیکٹ good یعنی اچھا better یعنی بہت اچھا best یعنی پورے برمانڈ کا number one قوالیٹی کا پروڈیکٹ RCEM لے کے آتا ہے اس میں میں تین چیزوں کا ڈیفرنس آپ کو بتانے والا ہوں number one پہلی چیز RCEM جو بھی پروڈیکٹ لے کے آتا ہے اس میں پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کیا وہ پروڈیکٹ سواستیہ وردک ہے تو RCEM جو بھی پروڈیکٹ لے کے آتا ہے وہ مانو کے سواستیہ کو دعا میں رکھے لاتا ہے نہیں کی اس کے turnips کو دعا میں نہیں کی اس کے profit کو دعا میں رکھے لاتا ہے بلکہ ہر پروڈیکٹ RCEM بزنس اور لونچ کرتا ہے اس کا پہلہ ادیس یہ ہے کی سواستیہ رکھا تو آرشی ایم بزنس میں جو بھی پروڈیکٹ آتا ہے نا وہ بہترین کوالیٹی کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پہلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ سواستیہ وردک ہے کمپنی کے مالک پہلے اس پروڈیکٹ کو خود گھر پہی یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد سنتوشٹ ہونے کے بعد اس پروڈیکٹ کو مارکٹ میں لونج کیا جاتا ہے یہ بیس کوالیٹی ہے اسی لئے آرشی ایم 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 کی دنیا میں نمبر ون کی والیٹی رکھتا ہے نمبر دو دوسرا جب بھی کوئی پروڈیکٹ لونج کرتی ہے کمپنی تو اس میں دوسری کوالیٹی دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ پروڈیکٹ کوالیٹی والا ہے کیا اس کو ایک امیر سے امیر آدمی بھی یوز کر سکتا ہے اس پروڈیکٹ کی کوالیٹی کو لیگ میں چیک کیا جاتا ہے مارکٹ کے سارے پروڈیکٹوں کا سروے کیا جاتا ہے آر اینڈی ٹیم اس کو جب پروف کر دیتی ہے تب اس پروڈیکٹ کو لونج کرتی ہے تو دوسرا ہوتا ہے جب بھی پروڈیکٹ لونج ہوتا ہے اس کی کوالیٹی نمبر ون ہوتی ہے اور تیسرا بہت سارے مارکٹ میں پروڈیکٹ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے دوسرے پروڈیکٹوں سے ریٹ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اور آر اینڈی ٹیم میں جو پروڈیکٹ لونج کیا جاتا ہے وہ میٹ چیمم دھیان میں اس بات کو رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم ریٹ میں پروڈیکٹ کو لونج کیا جائے اسی لیے آرشی ایم بزنس دنیا میں ایم ایم کی انڈسٹری میں نمبر ون کا سانگ رکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ کم سے کم ریٹ کا پروڈیکٹ لونچ ہوتا ہے اور بیس قوالیٹی کا پروڈیکٹ لونچ ہوتا ہے اور سواستے ونگ دک پروڈیکٹ مارکٹ میں دیا جاتا ہے جس سے ہندوستان میں ہندوستان کے لوگوں کے سواستے کو بیٹر کیا جائے یہ پہلی قوالیٹی ہے جو آرشی ایم کو ایم 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 میں یہ آرشی ایم بزنس کی دوسری کوالیٹی ہے جو ایم 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 میں آرشی ایم کو ٹوپ لیول پہ لے کے جاتی ہے آج آرشی ایم بزنس کو ٹھیک سے چیک کریں گے تو ایک سو اسی سے زیادہ خود کے ڈیپوز ہیں آل اور ایڈیا میں جہاں پروڈیکٹ کی سپلائی کی جاتی ہے بارہ ہزار سے زیادہ پیو سی رن کر رہے ہیں آج آرشی ایم بزنس میں جہاں آل اور ایڈیا میں ڈیپوز سے پیو سی تک مال سپلائی ہوتا ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈسپلے وال آج رن ہو رہی ہے آن اور ایڈیا میں ڈسٹی گھوپروں کے دوارہ آرشی ایم جتنا یہ ڈیلیوری اور وطرن ویوستہ کا جو سسٹم ہے وہ کسی بھی ایم 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 کے پاس نہیں ہے اسی لئے آرشی ایم 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 کی دنیا میں نمبر ون کی دوسری پالیٹی رکھتی ہے کہ آرشی ایم خود کی ایم ایم کی دنیا میں آرشی ایم کو نمبر ون پیسی لئے لے کے جاتا ہے کہ آرشی ایم دنیا کی پہلی کمپنی ہے جو خود کی مینیفیکٹرنگ پلانٹ ڈولپ کرتی ہے جس بھی پروڈیکٹ میں کمپنی کو لنبا کام کرنا ہوتا ہے اس کا خود کا مینیفیکٹرنگ پلانٹ ڈالتی رہتی ہے ہندوستان کی الگ الگ کونوں میں اس کے بڑے بڑے پلانٹ ہے بیروڑا میں ہو گیا سلوہ سا میں ہو گیا روڑکی میں ہو گیا سیلی بوڑی میں ہو گیا الگ الگ جگہ یہ خود کی اپنے مینیفیکٹرنگ پلانٹ ڈالتی ہے الگ الگ جگہ کمپنی خود کی جگہ ایکوائر کر کے خود کی جگہ پرچیز کر کے اس کے اندار اپنے ڈیپور اپنے ونڈر ورڈ کھولتی ہے یہ قوالیٹی آرشی ایم بزنس میں ملٹی لیول مارکیٹنگ کی دنیا میں نمبر ون پہ لے کے جاتی ہے کہ پورے بھارت میں کمپنی کا خود کا بہت ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتا رہا ہوں ایم ایل ایم کی دنیا میں آرشی ایم کا جو مارکیٹنگ پلان ہے اس میں دو ویسے باتیں ہیں نمبر ون پہلی یہ ویگیانی سی دنگ پہ کام کرتا ہے نمبر دو دوسرا اس کی کیلپولیشن آپ خود کر سکتے ہو یہ پار درسی ہے ویگیانی سی دنگ پہ کسی کام کرتا ہے آرشی ایم کا مارکیٹنگ پلان اس میں کوئی ایڈن چارجز نہیں ہے جتنا پی آؤٹ بنتا ہے اتنا کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا ہے کوئی بھی پیسہ اس میں نہیں کرتا کسی بھی کار فنڈ کے لیے نہیں کسی بھی مکار فنڈ کے لیے نہیں کسی بھی ٹور فنڈ کے لیے نہیں آرشی ایم بیگیانی سی دنگ پہ کام کرتا ہے کہ جب انسان کا وکاس ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے آپ بنا لے گا اور بیگیانی سی دنگ کسی لیے کہا جاتا ہے آرشی ایم کے مارکیٹنگ پلان میں کہ اگر آپ کو ایک لاکھ روپے کی پرمانیٹ انکم چاہیے تو آپ کو دو لوگوں کو منیمم پچاس آر کی انکم پر رکھنا پڑتا ہے تب ہی آپ ایک لاکھ روپے کی انکم کو منٹین کرتے ہیں تو آرشی ایم دنیا کا پہلا ایسا سی دانت ہے پہلا ایسا مارکیٹنگ پلان ہے اس سی دانت پر کام کرتا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا جب آپ کے نیچے لوگوں کا نرمان ہوتا ہے تب آپ کے بزنس کا اور آپ کے لوگوں کا نرمان ایٹومیٹنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے خود کیلکولیشن کر سکتا ہے ہر مہینے کی جب کلوجنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے بزنس میں کتنا چیک آپ کا بڑھنے والا ہے یہ کیلکولیشن آپ خود کر سکتے ہو پاردرسی مارکیٹنگ پلان اگر کسی ایم ایل ایم میں کوئی دیتا ہے تو وہ آرشی ایم کا ہے جس کی کوئی بھی کیلکولیشن گھر پہ بیٹھ کے انسان کر سکتا ہے جب مہینے میں اس کا بزنس کلوج ہوتا ہے تو یہ چوتھی کوئیٹی آرشی ایم بزنس کی اور پانچویں کوئیٹی آرشی ایم بزنس کو نمبر ون ایم ایل ایم اسی لیے بناتا ہے کہ آرشی ایم سیون کور ویلیوز اپنے ڈسٹی بوٹروں کے لیے زاری کرتا ہے آرشی ایم بولتا ہے جو لوگ ان سیون کور ویلیوز پہ کام کرتا ہے وہ آرشی ایم میں بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے ان کور ویلیوز کو جا پالا نہیں کرتا ہے وہ آرشی ایم میں بہت تیزی سے اوپر تک نہیں جاتا ہے کون کون سی وہ سیون کور ویلیوز ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں آئیے چرچہ کرتے ہیں آرشی ایم میں ڈسٹی بوٹر کے اندر کون سی کور ویلیوز ہونی چاہیے اس کو بڑی امچائی پہ جانے کے لیے نمبر ون پہلا وشواس نمبر دو دوسرا ایکتہ نمبر تین تیسرا جمعہ داری نمبر چیار چوتھا نیتیتہ نمبر پانچ نیر اینکاریتہ نمبر چھے ویسن مکتی نمبر سات سکاراتمک نظریہ یہ سات کور ویلیوز ہے جو کوئی بھی انسان ان کور ویلیوز پہ کام کرتا ہے وہ انسان جندگی میں بڑی امچائی پہ جاتا ہے تو یہ پانچ ایسی بہترین کوالٹی ہے جو آرشی ایم بزنس کو ایم ایل ایم کی اندسٹی میں نمبر ون کے لیول پہ لے کے جاتی ہے آئیے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں دنیا کے سب سے مہان پروڈیکٹ دنیا کے سب سے مہان پلان اور دنیا کے سب سے مہان سسٹم میں مل کے کام کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی گھر میں انکم جائے بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ موسکان آئے یہی ہمارا اودیسی ہے یہی ہماری اچھا ہے یہی ہماری کوسیس ہے اور یہی ہماری کسیس ہے آئیے مل کر اس ارگنائزیسن کو نیک اول ہندوستان بلکہ ورلڈ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کیریئر دینے والے لوگوں کا ارگنائزیسن بناتے ہیں بہت بہت دنیا واد جائے آسی ہیں بہت دنیا واد جائے آسی ہیں